رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرقین قریش کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے مکہ سے ہجرت کر گئے تھے تو فرزند رسول کو انہی وجوہات اور انہی مشرقین کی اولاد کی سازشوں کی بنا پر مدینہ چھوڑ کر مکہ اور پھر کربلا کی طرف ہجرت کرنا پڑی آٹھ زلحج کو امام علی مقام کی اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ سے روانگی ہوئی اور وہ محرم الحرام سن اکسٹھ ہجری کے روز امام حسین علیہ السلام اور آپ کے عصاب کے کربلا میں داخل ہوئے امام نے اس سرزمین پر پہنچ کر فرمایا کہ یہاں کرب اور بلا کا مقام ہے میرے والد صفین کی طرف عظیمت کرتے ہوئے یہیں اترے اور میں آپ کے ساتھ تھا میرے والد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا یہاں ان کی سواریاں اترنے کا مقام ہے اور یہاں ان کا خون بہنے کا مقام ہے لوگوں نے تفصیل پوچھی تو آپ نے فرمایا خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کافلہ یہاں اترے گا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری سواریاں اور ساز و سامان اترنے کی جگہ ہے اور یہاں ہمارا خون بہنے کا مقام ہے اور اس کے بعد حکم دیا کہ ساز و سامان وہیں اتر دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا منقول ہے کہ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزندوں بھائیوں اور اہل خاندان کو اکٹھا کیا اور ان سب پر ایک نگاہ ڈالی اور روئے اور فرمایا خداوند ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اترت اور خاندان ہیں جنہیں اپنے شہر و دیار سے نکال باہر کیا گیا ہے اور حیران و پریشان اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم سے نکالا گیا ہے بن امیہ نے ہمارے خلاف جارہیت کی خداوندہ پسند سے ہمارا حق لے لے اور ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما اس کے بعد آپ نے اصاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے اس وقت تک دین کی حمایت و پشت پناہی کرتے ہیں جب تک ان کی زندگی فلاہ و رفاہ میں ہو اور جب بھی بلا اور آزمائش کی گھڑی ہو تو دیندار بہت قلیل ہیں اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا کو وہاں کے باشندوں سے غازر یہ کہ باشندوں سے ساٹھ ہزار درہم کے عوض خرید لیا اور ان پر شرط رکھی کہ آپ کی قبر کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں گے اور تین دن تک ان کی پذیرائی اور زیافت کا احتمام کریں گے یوں کربلا کی ویران سرزمین قیامت تک کے لیے آباد ہو گئی موسیقی 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 موسیقی